بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم بلا ہے اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکنگ وید مسکان پہ آج ہم بکرا ایت سپیشل مٹن کڑا ہی بنائیں گے جو کہ بلکل ریسٹورن سٹائل بنائیں گے بہت لیس انگریڈینٹس کے ساتھ انشاءاللہ اتنے مزے کی ہم ہانڈی تیار کریں گے جب آپ اس کو ایت پہ بنائیں گے دعوت پہ بنائیں گے تو سب بہمان آپ کی تحریف کے بغیر نہیں جا سکیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سب ٹپس ان ٹرکس شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح سے پرفیکٹ لیر مٹن کڑا ہی بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو فل ووچ کیجئے گا ریسی پی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے سات سو گرام مٹن لے لیا ہے جو کہ ہڈی بوٹی مکس ہے اور اگر آپ کڑا ہی بنانا چاہتے ہیں تو ہڈی بوٹی مکس گوش لی جائے گا کیونکہ اسی سے فلیور بن کے نکھلے گا یہاں پہ سات سو گرام ہم نے مٹن لے لیا ہے اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے واش واش کرنے کے بعد آپ نے اس کا پانی اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک آئیٹ کر دیں گے نمک آئیٹ کرنے کے بعد دیر ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر لیسن اور ادھر کا پیسٹ آئیٹ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈیڑھ کپ پانی آئیٹ کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ فریش گوشت ہے اس لئے ہم اس میں زیادہ پانی ہی نہیں آئیٹ کریں گے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی میں ہی اچھے سے گل کے ریڈی ہو جائے گا تو جب ہم اس کو پریشر میں آئیٹ کر دیں گے پریشر میں آئیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک پکا لیں گے اور یہ اچھا سا جو ہے فائن سا گل کے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے کڑھائی لے لیا ہے کڑھائی میں آپ نے جو ہے گوشت کو آئیٹ کر دینا ہے جب وہ اچھے سے گل جائے یہاں پہ میں چھوڑی کی مدد سے اس کو چیک کر لوں گے اور یہ الحمدللہ پوفیکٹلی جو ہے وہ گل چکا ہے تھوڑی سی اخنی ہوگی وہ آپ نے اسی طرح آئیٹ کر لینی ہے آئیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لئے تقریباً چار سے پانچ ٹرماتر جو ہے اس طرح سے میڈ میں سے کٹ کر کے آئیٹ کر دیں گے آپ نے اس کی جو ڈائریکشن ہے بلکل اس طرح سے رکھنی ہے اُلٹی تاکہ جو اس کا چھلکہ ہے وہ ہم بعد میں ریموو کر سکیں جب یہ سوفٹ ہو جائے اب آپ نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک جو ہے وہ پکنے دینا ہے میڈیوم سے لو فلیم کے اوپر اس کے بعد جو ہے ٹرماتروں کا جو چھلکہ ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا اور وہ ایزیلی جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا آٹھ منٹ کے بعد جو ہے ہم چمٹے کی مدد سے یا پھر آپ کسی بھی نائف یا کانٹے کی مدد سے جو ہے وہ اس کے چھلکہ ریموو کر دیں ویسے ہاتھ کی مدد سے بھی ایزیلی ریموو ہو جائے گا اس میں کوئی مطلب ڈیفکلٹی کی بات نہیں ہے سارے ہم اس کے چھلکوں کو ریموو کر دیں گے ریموو کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکل کا سب پریس کر کے ماش کر لیں گے اور اس کو ہم بھوننا سٹارٹ کر دیں گے ایسا ایسا سا جو ہے وہ ٹماٹر اپنا پانی شوڑنے لگ جائے گا اور اسی میں آپ نے اس کو بھوننا سٹارٹ کر دینا ہے تقریبا یہاں پہ بھی آپ کو تین سے چار منٹ تک لگ جائیں گے اسی سٹیج کے پر ہم کیا کریں گے ایک کپ کے قریب جو ہے میں نے دہی آئٹ کر دیں گے ہم اس کو ہلکا سا جو ہے وہ آپ اس کو وسک کر لیجے گا اس کے بعد آئٹ کیجے گا کیونکہ سمٹیمز جو ملائی آ جاتی ہے دہی میں تو وہ پھر سالن میں اچھی نہیں لگتی وہ ایزیلی جو ہے وہ ڈزول بھی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ اس کو پہلے اچھے سے پھینٹ لیجے گا اس کے بعد آپ اس کو آئٹ کر دیجے گا دہی کو یہاں پہ ہم نے دہی کو آئٹ کر لیا ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو بھی پکا لیں گے تو جی دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کے لئے آدھا کپ آئل آئٹ کر دیں گے آپ نے کوئی بھی مسالہ جو ہے وہ آئل سے پہلے ایڈ نہیں کرنا یہ اس کی بہت زیادہ مین ٹپ ہے اگر آپ جو ہے ریسٹورنٹ سٹائل جیسا جو ہے وہ فلیور شاہتے ہیں تو آپ نے بالکل سیم ریسیپی فالو کرنی ہے آئل کو ہم اس کے ساتھ اچھی سے کپ کر لیں گے اور اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہے آئل ہلکا سا سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے اور دہی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تک ہونا سٹارٹ ہو جائے یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکنے کہ آئل جو ہے وہ سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹیچ کے پر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ مسالے آئٹ کر لیں گے ون ٹی سپون میں زیرا پاوڈر آئٹ کر رہی ہوں اچھا جی اس کے بعد ہم آئٹ کر لیں گے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہم اس کے ساتھ کالیمرش آئٹ کریں گے جو کہ آپ نے بلکل بھی باریک پی سی بھی نہیں آئٹ کرنی تھوڑی سی موٹی پی سی بھی آئٹ کرنی ہے ون ٹی سپون ہم اس کے لئے لال موش کا پاوڈر آئٹ کر دیں گے اور ہسوز آئی کا ہم نمک آئٹ کریں گے تو جی یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور یہاں پہ آپ نے اس کی اچھے سے جو ہے مکسنگ کر لینی اور آپ نے اس کو بھون لینا ہے تو جی اصل اس میں جو کمال ہے وہ ہے بھوننے کا آپ نے جو بھوننا ہے اس کو وہ بہت اچھے سے کرنا ہے تقریباً آپ نے اس کو آٹھ سے نومنٹ تک اچھے سے جو ہے وہ بھون لینا ہے اور میں آپ کو دوبارہ سے میک شور کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو مسالیں ہیں وہ کوئی بھی سٹارٹنگ میں آئٹ نہیں کرنے جب تک ہلکلکہ اس آئل سپریٹ نہیں ہونے لگے گا اس سے پہلے آپ نے مسالہ آئٹ نہیں کرنے اس کے بعد آپ نے اس کو آئٹ کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسالیں کتنے اچھے سے میکس ہو رہے ہیں اور آئل بھی جو ہے وہ ہلکلکہ سے سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں میں اس وقت سے اس کو بھون رہی ہوں کیونکہ اس میں اصل کام یہی ہے ہم اس کو جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا اس کا فلیور جو ہے وہ بن گنٹ لے گا لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے ہم اس کے زیادہ ساری ہری مرشی آئٹ کر دیں گے ہری مرشی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے مٹن کڑاہی میں ضرور آئٹ کیا کریں کرنچی سی فیل ہوتے ہیں کھاتے پہ بہت مزات ہے ہافٹی سپون میں اس کے نگرہ مسالہ پاوڈر آئٹ کر دوں گی تھوڑی سی ہمواری کٹی بھی ادھرک آئٹ کر دیں گے بس ہماری جو مٹن کڑاہی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کتنے ہی کم ٹائم میں کتنی جھٹ پٹ اور بلکل ریسٹرنٹ سٹائل جو ہے ہماری مٹن کڑاہی بن کے ریڈی ہو گئی ہے کچھ میں آپ کے ساتھ جو ٹپس اور ٹرکس شیئر کی ہیں ان کو ضرور فالو کیجے گا اور مجھے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا کہ اس سے فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا سو فرنزم شور آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پہ کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کی دستخان میں برکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تانکس فور واشنگ مائی ویڈیو اس ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت زیادہ بسند آنے والی ہے سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ